اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پائیتھون کے پارٹ فور میں مطلب چوتھے حصے میں خوش حمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ سٹرنگ جو ڈیٹا ٹائپ ہے یا سٹرنگ جو ہیں ان پر ہم کون کون سے میتھرز اپلائی کر سکتے ہیں اور بیسیکلی سٹرنگ ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ سٹرنگ کیا ہوتا ہے آپ نے اس اگزمپل میں جو لاسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم نے دیکھی تھی جو ویڈیبل دو ہمارے پاس پہلے ہیں یہ دونوں سٹرنگ ویڈیبلز ہیں تو سٹرنگ ویڈیبلز سپیشلی ان کو ہم یا تو سنگل کوٹ میں یا ڈبل کوٹ میں انکلوز کرتے ہیں تو دے آر ڈی نوٹیڈ ایز سٹرنگ وہ ایک کریکٹر بھی ہو سکتا ہے ملٹیپل کریکٹر بھی ہو سکتے ہیں پورا ایک سنٹینس ہو سکتا ہے پورا ایک پیراگراف ہو سکتا ہے سو اینیٹھنگ ویڈیس انکلوز انسائیڈ سنگل اور ڈبل کوٹس وہ کہلاتا ہے سٹرنگ تو یہاں پر ہمارے پاس اس اگزمپل میں یہ دونوں مائی ویڈیبلز ویڈ کیپیٹل ویڈ ویڈ سمال ویڈ آر کارڈ سٹرنگ ویڈیبلز اب ان سٹرنگ ویڈیبلز پر ہم ملٹیپل فنکشنز اپلائی کر سکتے ہیں کون کون سے ہیں کسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ویڈیبل پر یا کسی بھی ابجیکٹ پر بیسیکلی پائیتھون کے اندر everything is an object یہ میں آپ کو ایک اور ایڈیشنل ٹپ دے دوں کہ everything in python is an object تو یہ ہمارے پاس ایک object ہے اگر میں اس کے بعد dot press کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس بے شمار ہمیں methods اگر آپ کو یہ purple color کا ایک diagonal box نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک function ہے تو اگر میں ایک capitalize کو click کرتا ہوں تو اس کو میں brackets کے ساتھ close کروں گا اگر کوئی parameters ہوں گے تو یہاں پر وہ ہمیں بتا دے گا کہ اس capitalize کے کوئی parameters ہیں یا نہیں ہیں تو کیا کرتا ہے bound method capitalize return a capitalize version of the string مطلب یہ کسی بھی string کا ایک capitalize version ہمیں return کرے گا تو یہاں پر میں اس type of کو ختم کر دیتا ہوں اور print کو use کرتا ہوں simple اس طریقے سے اب میں اس کو save کر کے یہاں پر دوبارہ پائیتھون لکھتا ہوں پائیتھون 3 لکھوں گا first.py تو یہاں پر آپ کو my variable i think میں نے welcome to پائیتھون 3 لکھا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں جو اس نے return کیا ہے بلکہ میں اس کو upper پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر میں نے upper لکھا اور run کیا تو اس نے تمام characters کو uppercase میں return کر دیا تو capitalize basically چھوٹے بڑے letters کرنے کیلئے use ہوتا ہے تو اس کو اس طریقے سے use کیا پھر ہم capitalize پر گئے اس کو call کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ welcome کا w capital ہے اور باقی اس کے بعد small letters ہیں تو یہ ایک title case type کا جو ہے وہ بن جاتا ہے string مطلب یہ کسی بھی آپ اپنی application میں جب کوئی title لکھتے ہیں تو وہ آپ اس طریقے سے لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک title case بن گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس lower ہے تو lower کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سارا جو welcome to python اس طریقے سے لکھا ہے تو اس کے بعد اگر میں اس کو run کرتا ہوں تو تمام letters جو output آئے گی وہ small letters میں ہوگی تو اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہمارے پاس useful methods ہیں inside string سے related جیسے count ہے encode ہے and with expandable ہے find ہے format ہے format map ہے بے شما آپ ان سب کو اگر find کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے browser کے اندر آکے لکھئے پائیتھون سٹرنگ methods تو اس کو سرچ کیجئے اس پہ google پہ تو آپ کو یہ اس سو یہاں پر آپ کو پائیتھون کی جو original ویب سائٹ ہے یہ والی string methods یہاں پر آپ کو جانر تو یہاں پر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.361 string methods یہ آپ دیکھ سکتے ہیں capitalize center count اس کے ساتھ اس کے parameters بتا رہے ہیں کہ اس کو کیا parameters دینے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ نے اس ویڈیو ٹوٹوریل کے بعد next ویڈیو ٹوٹوریل کو تھوڑا سا pause کرنا ہے اور اس کو different جتنے بھی یہاں پر آپ کو functions ملے ہیں ان کو ایک ایک دفعہ try کریں اور ان کا output لے کے check کریں اگر آپ کو کوئی اس میں problem آتی ہے تو آپ اسی ویڈیو کے comment section میں اس کو present کریں تاکہ میں اس کو آپ کو پھر explain کر سکوں تو یہ تھا ہمارے پاس پائیتھون کے اندر strings اور strings کو use کرنے کے کچھ methods جن میں ہم نے simple دیکھا کس کو capitalize کو upper اور lower کو تو اس کے علاوہ بھی آپ دوسرے جیسے آپ find بھی use کر سکتے ہیں اب find method میں وہ پہلے پہلا ہے آپ نے substitute پھر start پھر end دینا ہے تو documentation is still being calculated please try again later تو یہاں پر ہم basically کیا find کرنا چاہ رہے ہیں وہ بتانے ہم نے تو ہم یہاں پر میں لکھتا ہوں we لکھتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو run کرتا ہوں تو وہ اس نے بتا دیا کہ یہ zero index پر ہے مطلب zero index سے یہ start ہو رہا ہے اگر میں two لکھ دیتا ہوں یہاں پر اور run کرتا ہوں تو اس نے بتا دیا کہ starting جو ہے وہ eight سے ہے so one two three four five six seven and eight character سے یہ two start ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہم find کر سکتے ہیں کسی بھی string کے اندر کسی بھی character کو تو وہ character کہاں سے start ہو رہا ہے اگر میں simply t لکھتا ہوں تو یہ بھی basically eight سے start ہو رہا ہے تو اگر میں why لکھتا ہوں sorry why میں یہاں پر لکھوں گا اور اس کو run کرتا ہوں تو یہ ہمیں 12 بتا رہا ہے تو اس طریقے سے ہم occurrence بھی find کر سکتے ہیں تو different ہمارے پاس کافی سارے methods ہیں string کے میں یہاں پر تمام کو explain نہیں کر سکتا آپ نے میں نے جو بھی link دیا وہاں پر آپ جائیے اور اس کو use کیجئے تو ملتے ہیں next video tutorial میں